اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور دیکھ سکتے ہیں آج جو دین ہے سنڈے کا دین ہے یعنی چھپٹی کا دین ہوتا ہے اور آج کی دین جو ہے گریب نواز کی درگا شریف کے اندر میں کافی رونک ہوتی ہے کیونکہ جائرین حضرات کی بھیر بھار جو ہیں آج کافی بڑھ جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پتنی رونک ہیں اور ما شاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے تو میں آپ لوگوں کو پوری درگا شریف کے اندر کا ماحول دکھاؤں گی اور جہاں بھی چلوں گی پورا آپ لوگوں کو بت دیکھاتی ہوں بھی چلوں گی دیکھاتی ہوں بھی چلوں گی تو آپ لوگ پلیز کہیں کہ امت کیجئے آج کا جو خوبصورت سا ماحول ہے آپ لوگ پورا میرے ساتھ میں جارت کیجئے تو دیکھ سکتے ہیں میں بلند دروازے کے پاس ہوں بھی اور یہاں سے میں اندر اس طرف چل رہی ہوں سامنے دیکھیں گنبا شریف کا نظارہ ہے اور جہرین حضرات کی بھیر بڑھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ادھر بڑی دیکھیں بڑی دیکھ کی طرف سے میں چل رہی ہوں ادھر کا پورا ماحول د بڑی دیکھیں گنبا شریف کا نظارہ یہاں سے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے دیکھئے اس طرف سے میں چل رہا ہوں پورا آپ لوگ پلیز لاش تک دیکھئے گا میں پورا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں دیکھئے یہاں سے میں آج ہی کم ہوں یہاں پر دیکھئے یہ جو آپ لوگوں کو جگہ نظر آ رہی ہے میں دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھئے لنگر خانہ کا تین نمبر گیٹ ہے اور یہ لائن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لنگر کے لئے پوری لمبی سے لائن لگوئے دیکھئے گیٹ نمبر تین لنگر خانہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اوپر اور یہاں سے دیکھئے میں اندر کی طرف چلوں گی سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک نمبر گیٹ کی طرف لے کر چلتی ہوں کہ کیا محول ہے وہاں کا تو سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے اسی دروازے سے چلوں گی اور ادھر دیکھئے وجو خانہ ہے اور ادھر کا محول آپ لوگ پورا دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے اس دروازے سے میں چل رہا ہوں اندر کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک نمبر گیٹ کی طرف میں لے کر چل گئے ہیں دیکھیں سامنے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہ گریب ناز کی بیو شاہبہ کا مجاش کے فیسائیڈ میں اور ادھر سندلی محجب ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں ایک نمبر گیٹ کی طرف چل گئی ہیں اور آپ لوگوں کو ایک نمبر گیٹ کا جو محول پورا دیکھاؤں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے جانے کا راستہ ہے ایک نمبر گیٹ کا میں آپ لوگوں کو دین کے بلوگ میں دوسری طرف کا راستہ جو ہے اس طرف سے ملے کر گئی ہوں تو اس دروازے سب ہمیں چل گئی ہوں دیکھ سکتے آپ کو یہاں سے بلکل ایک نمبر جو مین دروازہ ہے گریب نواز کی درگاست شرک کا اندر جانے کا بلکل نزدیک ہے دیکھیں ایسے گمبہ شرک کا نظارہ دیکھیں آپ کو کتنا خور صورت لگ رہا ہے اور یہاں بھی آپ لوگ بیک ہی سکتے ہیں کہ کس قدر چہل پہلے کیونکہ سنڈے کا دن جو ہوتا ہے چھکی کا دن ہوتا ہے اور آج کی دن جو ہے کافی بھیر بھارے ہوتی ہے درگاست شرک کے اندر میں بہت اچھا مہورت آج کا دیکھ سکتے ہیں یہ مین دروازہ ہے گریب نواز کی درگاست شرک کا ایک نمبر گیت ہے بلکل میں قریب سا آپ لوگ کو چل کر کے زہارت کراتی ہوں اور پلیز آپ لوگ جو ہے پورا لاش تک دیکھیں گھتا ہے کہ پورا محول جو آج کا ہے نا آپ لوگ دیکھ پائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ مین دروازہ ہے بلکل گریب نواز کی درگاست شرک میں جانے کا یہاں پہ آپ لوگ سلام کر لیجئے دعا کر لیجئے میں کبھی بھی یہاں سے روڈیو بناتی ہیں میں دعا کر کے بناتی ہیں گریب نواز آپ سب کا سلام اور دعا قبول کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اس طرف میں دیکھیں ادھر میں چراغ روشن ہوتا ہے میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں پہ دیکھیں یہ مین دروازہ ہے اور اس طرف میں سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لوگ بان یہاں پر جلتا ہے اور یہاں پر چراغ روشن ہوتا ہے دیکھیں اور یہاں سے کازل بھی لوگ چراغ کا ازل بھی یہاں سے لوگ لگاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ادھر سے پورا نظارہ آپ لوگ دیکھیں دیکھیں جہاں بھی دیکھیں زہرین حضرات کی کافی روانا تو ادھر سے اپنے چل رہی ہوں باہر کا کیا محول ہے اور باہر سے اس طرف کا کیا محول ہے پورا میں آپ لوگوں کو جارت کراتے ہوئے چلتے ہیں تو دیکھئے ایک نمبر گیٹ کی طرف سے میں ادھر باہر کی طرف آگئی ہے دو نمبر گیٹ کی طرف جانے کا راستہ ہے تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بلکل سامنے سے جارت کراتے ہوئے چلوں گے دیکھئے اس طرف میں آ چکے ہیں اور ابھی جو ہر طرف پردہ لگا ہوا ایسے کھوڑی سی اس طرف میں جگہ ہو جہاں کی طرف شریف کا مزارہ آپ لوگوں کو بلکل کھا رہے ہیں اور یہ بہت سے مرنے سے چادر اور پھول پیش کرنے کی جائے جگہ آپ دیکھا رہے ہیں دیکھئے یہاں سے میں آپ لوگوں کو بکہ رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں گھنپ شریف کا نظارہ یہاں سے کتنا خوبصورت لگ رہے دیکھئے ماشاء اللہ کیا نظارہ ہے دیکھئے آپ لوگ اور آپ لوگ سلام کر لجائے اکا دعا کر لیجائے میں吧 کر لیجائے جیسے یہاں جائے ہیں گمبہ شریف کا نظارہ جہاں اب میں موضوع چل کی van اور دو نمبر گیک کے پاس ہے آپ لوگوں کو کووالی کے آواز آ رہے ہوگی پوری کووالی کے محطل جو سجی ہویا اور دیکھ سکتے ہیں ایدھن بھی جارین حضرات کی کتنی چہل پہلے پوری درگاست جوک کے اندر کا جو محول ہے نا بہت اچھ رکھا ہے اس کا بلکل نظار ہے یہ الگ ہے دیکھئے یہاں سے میں چل رہی ہوں کووالی کے آپ لوگوں کو آواز آ رہے ہو جارین حضرات کی گھر بھار بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی اس لئے میں بلکل آرام آرام سے سائٹ سے چل رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پوری آپ لوگ زیارت کرتے ہیں وہ چلیے اور محسوس کیجئے کہ بلکل آپ لوگ یہاں موجود یہ زیارت کر رہے ہیں دیکھئے یہاں سے کتنا خوبصورت سا نظارہ ہے پورا اور گمبہ شریف کا نظارہ یہاں سے دیکھئے آپ لوگ یہاں پہ بھیر بھار اتنی ہے نا کہ میں بلکل سامنے سے آپ لوگوں کو کووالی کا جو منظر میں دکھانے ہی پاری ہوں گمبہ شریف کا یہاں سے میں نظارہ آپ لوگوں کو قرار رہی ہوں پورا محول آپ لوگ دیکھئے تھوڑی سی کوالی کا منظر بھی آپ لوگ یہاں سے سنئے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہاں سے دیکھئے آپ لوگ دیکھئے یہاں پر جو ہے دو نمبر گیت کے بلکل سامنے ہی جو ہے کوالی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ سلام کر لیجئے دعا کر لیجئے میں ہمیشہ ویڈیو بناتے ہیں دعا کرتے ہوئے ہی بناتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں تین نمبر گیت کے بلکل چل رہی ہوں اور دیکھئے ہزارین حضرات کے بھی بڑا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کس قدر ماحول آج کا آپ لوگ کو اندازہ ہو چکا ہے دیکھئے جہاں بھی بھی دیکھئے نظارین حضرات میں کافی بھی بھائی ہے بہت ہی خوبصورت سا نظارہ ہے دیکھئے چادر اور پور پوش ہونے کیلئے جائے ہیں یہ منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے درگا شکم بھائی ہے وہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تین نمبر گیت کے پاس سا نظارہ ہے دیکھئے کس میں پیارا نظارہ ہے اسی تین نمبر گیت کے پاس میں گزر رہی ہوں اور پلیز آپ لوگ جو یہ بلکل بھی علمت کیجئے گا میں پورا ماحول آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور پورا بتاتی ہوں تو پورا آپ لوگ میرے ساتھ میں لاش تک کا زیارت کیجئے گا تاکہ پورا ماحول آپ لوگ آج پر دیکھتا ہے یہ دیکھئے یہ تین نمبر گیت کے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اگر میں جالیاں جو ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ جو ایرین حضرات جو بیٹھے میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے حاضری والے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے حاضریں چالی ہو جاتی ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ جالیاں پوری جنتی دروازے تک جنتی دروازے تک پوری جالین حضرات بیٹھتے ہیں اور اس کے اس طرف بھی بیٹھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے جنتی دروازہ جارت کیجئے آپ کو اور نظارہ دیکھئے کتنا خوبصورت سہم رہا ہے یہ دیکھئے جنتی دروازے کے پاس میں گزر رہی ہوں اور آگے چار نمبر گیت ہیں دیکھئے یہ چار نمبر گیت کے پاس آ چکے ہیں اور بھی ابھار یہاں پر بہت زیادہ ہے اس لئے میں آگے چل رہی ہوں بلکل آپ لوگ اعمت کیجئے نظارہ دیکھتے چلویں آپ لوگ کتنا خوبصورت کا نظارہ ہے دیکھیں اور سامنے جو یہ آپ لوگوں کو ہارا کلر کا دکھ رہا ہے یہ ہے بابا فرید دن کا چلہ شریف اور آگے جو دروازہ دکھ رہا آپ لوگوں کو اس دروازے سے میں باہر کے طرف چلوں گی تو پلیز آپ لوگ جہاں بلکل انگ مت کیجئے پورا لاشتر کا محول آپ لوگ دیکھتے چلیے تو دیکھئے گئی تھے میں اس طرف سے اور اس دروازے سے میں باہر کی طرف آ رہی ہوں اور آتے ہی سامنے باہر والا بزوخانہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں کا کیا محول ہے اس طرف کا پورا آپ لوگ دیکھتے ہوئے چلیے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہی جو ہے نا بھی مگریب کے بعد کا منزل میں جنا ہے مدرک کی نماز کے بعد کا ہی پورا نظارہ ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بی بی ابھی ٹائم جو ہے آٹھ بس کے پندرہ منٹ ہو رہا ہے آٹھ بس کے پندرہ منٹ کا بھی آپ لوگ یہ ماحول دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر جو ہے تین نمبر گی کے پاس میں لنگر کی پوری لائن لگے ہوئے ابھی جو ہے دیرے دیرے یہ لائن جو ہے ختم ہو رہی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جاری حضرات کی چہر پہل دیکھیں چھوٹی دیکھ کے پاس کہنے جا رہا ہے دیکھیں جو جالی ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے چھوٹی دیکھیں اور یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ گیٹ جو ہے بلند گیٹ ہے پھر سے بچائی پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سیڑیاں ہیں یہ بلند دروازہ ہے یہ بلند دروازہ ہے اور یہاں سے میں آگے کی طرف چلوں گے جہاں پر نظام دیکھیں بہار کی طرف تو پورا محول آپ لوگ گلپل دیکھتے ہوئے چلیے اور آج کا بلوگ کیسا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگ کو روز کا بلوگ ڈالوں اور بلکل اچھے سے آپ لوگوں کو زیارت کراؤں تو پلیس اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے آپ لوگ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کی اور یہ بلوگ کو میں یہی پر ایم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کا بلوگ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے ملے گا